ہم سورہ دخان شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اس سے پہلی سورہ سورہ زخرف ہم پڑھ چکے ہیں اور سورہ زخرف میں اور سورہ دخان میں وہی نسبت زوجیت ہے یہ دونوں سورتیں جوڑے کے شکل میں ہیں چنانچہ آغاز بالکل وہی ہے حامیم والکتاب المبین حامیم قسم ہے اس روشن کتاب کی واضح کتاب کی اور قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے وہ میں بتا چکا ہوں ان تمام سورتوں میں گویا کہ محضوف ہے مقسم علیہ قسم کس بات پر کھائی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تو انکا لمن المرسلین یہاں پر محضوف مانیے گواہ ہے یہ قرآن روشن قرآن کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی نسانت کا ثبوت ہے قطعی ہے اور دوسری نسبت جو ہے ان دونوں سورتوں میں وہاں ذکر تھا کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے اصل قرآن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ یہ قرآن جو ہے اصل تو ہمارے پاس ہے لوح محفوظ بھی اسے کہا گیا ہے آخری پارے میں اور کتاب مقنون بھی کہا گیا اسے سورہ واقعہ میں یہاں ام الكتاب کہا گیا تھا وہاں ہے اصل قرآن اب وہاں سے اس کے نزول کا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہو رہا ہے تو گویا کہ مزامین کی یہ مشابہت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک شب میں جو کہ اکیسویں تاریخ ہے یہ اکیسویں شب شروع ہو چکی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے یہ عشرہ جسے کہ حضور نے کہا ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ آگ سے چھٹکارا پانے کا ہے جس نے یہ عشرہ پایا زندگی میں اور پھر بھی اس کی اصل قدر نہ کی اور آگ سے چھٹکارا نہ پایا تو بڑا ہی بند نصیب ہوا تو اسی میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر پر ایک مکمل صورت ہے آخری پارے میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیکن قرآنِ مجید میں اہم مدامین چونکہ کمس کم دو برتبہ آتے ہیں وہی مضمون یہاں بھی ہے لیلہِ مبارکہ اور لیلت القدر ایک ہی شئے ہیں ایک ہی رات کا نام ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةٍ ہم نے اس کو نازل کیا ایک بڑی مبارک شب میں اِنَّا کُنَّا مُنزِرِين ہم ہیں خبردار کر دینے والے رسالت کا اصل مقصد کتابوں کا اصل مقصد انذار خبردار کرنا یا ایوہ المدسر قوم فانذر کھڑے ہو جائیے کبر کسی ہے خبردار کر دیجئے لوگوں کو کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے یہ تو زندگی کا بڑا ہی ایک چھوٹا سا حقیر سا نیباچا ہے اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةِ الْحَيَوَانُ نَوْقَانُ يَعْنَمُونَ فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ عَبْرٍ حَكِينَ اس لیلہ مبارکہ میں تمام پختہ فیصلے تہپا جاتے ہیں ہم سورہ سجدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے اس کائنات کی جو تدبیر فرما رہا ہے تو ایک تو اس کی سکیمز بنتی ہیں اس کے منصوبے بنتے ہیں اس کے نقشے بنتے ہیں جو ہزار سال کے ہوتے ہیں اللہ کا ایک دن ہزار سال کا ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ بِنَ السَّمَائِ لَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْغُدُ عِلَهِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ بِمَّا تَعُدُّونَ لیکن پھر ہمارے حساب سے جو ہر سال کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی ایک رات ایسی ہے سال کی یہ اس یوں سمجھئے کہ جو کاؤسمک جو ایک ایمپائر ہے اللہ تعالی اس کا یہ بجٹ سیشن ہے سال کا اور اس منت سال کے اندر ہونے والے سارے واقعات کی زمن میں جو کچھ ہونا ہے وہ فیصلے تیپ آ کر اور یفرقوں یفرقوں کا صحیح مفہوم کا ایشو کر دیئے جاتے ہیں فرق تیتے ہیں اڈیدہ کر دینا گویا کہ اس رات وہ فیصلے ایشو کر کے اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں تو کیونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے تیپ آ کر اور ملائکہ کے حوالے کر دی جاتے ہیں کہ اب ان کی امپلیمنٹیشن کرو وہ سیویل سرویس ہے وہ بیوراکریسی ہے اس کائناتی حکومت کی تو اسی رات کو اللہ نے اس پران کو لوح محفوظ یا امیل کتاب سے اتار دیا سمائے دنیا تک امر من ان دینا اور یہ تمام احکام جو ہم تیہ کر لیتے ہیں اس شب میں وہ ہمارے طرف سے حکم ہوتے ہیں تیپ تیپ پا چکے ہوتے ہیں امر من ان دینا اننا کننا مرسلین ہم ہی ہیں بھیجنے والے رحمت من ربک اور تمام فیصلے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب کا بھیجا جانا وہ تو ایک عظیم رحمت ہے نوع انسانی کے لئے انہو ہوا سمیع العلیم وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا رب سماوات والرد وہی ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان سب کا مالک اور رب ان کنتم موقعین اگر تم یقین کرو یعنی یہ بات مان لینا تو شاد آسان یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں نرس دھوکہ دیتا ہے اس کا مالک میں ہوں یہ چیز میری ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہر شئے اللہ کی ہے این امانت چند روزہ دیس دماغاست درحقیق المالک ہر شئے خداست میرے پاس تو یہ چند دن کے لئے امانت کے طور پر یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے جس نے مجھے دیا ہے اللہ پوچھے گا کہ تم نے غلط کام تو نہیں لیا اس سے اور یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دیں گی ہم پھچ پہیں ہیں اس کو ہمارے اپنے آزا جو ہیں اپنے ہاتھ ہمارے پاؤں ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی ہمارے پاؤں